اسلام علیکم جیہاں مجھے ایک آپ لوگوں کے ساتھ سنچری پیپر بورڈ میلز لیمیٹیڈ سی ای پی بی اس کا فنڈیمنٹل پلس ریزلٹ آنیلیسز کرتے ہیں سب سے پہلے ایکوٹی ایٹ کی یہ ملینز میں ہے جی دس ادار ملین ہے تری پوائنٹ نائن تھاؤزن ملین لانگ ٹم لیبیلٹیز ہیں کرنڈ لیبیلٹیز ہیں سیون پوائنٹ ون ملین سیون پوائنٹ ون تھاؤزن ملین مطبئ بلینز آپ کنسیڈر کرنے ہیں یہ ٹوٹل ابلیٹیز ہیں ٹوٹی ون ملین کی کرنٹ ایسٹس ہیں ٹونٹ ون ملین کے انیونٹری اس میں شامل ہے پائیو ملین کی ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ہے جی دو اشاریہ سے فرسات کرنٹ ریشو ہے تین کوئیک ریشو ہے دو اشاریہ دو سات ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو بہت مطبئنا اچھی نہیں کنسیڈر کر سکتے لیکن کرنٹ ریشو اور کوئی ریشو بہت شاندار ہے انکی تو اوورال اگر debt to equity ریشو میں تھوڑا سا مارجن دے دیں بڑا گروپ ہونے کا تو شاید ہم اس کو ایک مناسب کنسیڈر کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ سے بھی اس کمپنی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ریزرٹ سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے 15% بونس اناؤنس کیا ہوا ہے پلس ڈیرڈ روپیہ کیش ڈیویڈنٹ وہ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے دوزار اکیس میں ان کی سیلز 28 بلین کی ہوئی جبکہ لاسٹ ڈیر سیم پرئیڈ میں پورے سال کا یہ ریزرٹ ہے جی 24 بلین کی تھی تو 4.3 بلین 17.7% انکریز ہوا کوسٹ آف سیلز ان کی کم ہوئی 3.7% سے پوزیٹیو امپیکٹ ہے جی جنرل اینڈ ایڈمیسٹریٹیو ایکسپینسز بہت مائنر سے کم ہوئے سفر پوائنٹ 1% سے اس کے علاوہ سیلز ایکسپینسز سیم پرسنٹیج ہے ادھر انکم ان کی پوزیٹیو سفر پوائنٹ 2% سے فانیس کانسٹ ان کی ہاف سے بھی کم رہے گی 2.6% کم ہوئی اگر ہم اس کی ریوینیو کی پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہے جی پوزیٹیو فیکٹر نیگٹیو سائٹ پہ ہے ادھر اپریٹنگ چارجز تقریباً 0.7% بڑے ہیں ٹیکسیشل آلموست 2% بڑا ہے جی اور لیٹ پروفیٹ اگر ہم دیکھیں تو 10.3% بنتا ہے جبکہ لازٹ یئر سیم کوارٹر میں 6.3% تھا پرسنٹیج کے اعتبار سے 4.1% بڑا ہے 1.4 ملین تقریباً 1.5% 1.5% 1.5% بڑا ہے لازٹ 1.5% 1.5% 1.5% 2.5% کے قریب چلے گیا ہے تو اوبرال ارننگ پر شیئر پورے ایئر کی سونا روپے اٹھتر پیسے جبکہ لاسٹ ایئر آٹھ اشار یا تریسٹ ڈبل ہو چکی ہے اپروکسی میٹلی تو ریزنٹ تو بہت ہی شاندار ہے اب اس کے دوسرے بزنس کو اگر تھوڑا سا انیلائز کریں تو یہ انیویٹیو پروڈکشن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیکنالوجی اور دوسری جو ریسورسز ہیں وہ بھی ڈوب کرنا شروع کر دی ہیں کمپنی اپنے پلانٹ کی جو مورڈرنائزیشن اور ریپلیسمنٹ ہے اس کے لیے چار ارب روپیہ تقریبا لگا رہی ہے اور اس میں سے بہت سارا ایکسپینس پہلے بھی لگا چکی ہے اور یہ اپنی پروڈکشن فسیلیٹیز کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنیکل کولابوریشن کے لیے انہوں نے فورن وینڈرز کے ساتھ کچھ جو ڈسکشن کی ہوئی ہے پلس ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہیں کہ پروڈکٹیوٹی جو مشینری کی ہے اس کو کیسے امپروو کریں آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کچھ فرمز ہیں جو ڈیفرٹ انڈیسٹریز کو سمجھ لیجیے کہ وہ صرف ان کا کام ایک کنسلٹنسی دینا ہوتا ہے کہ کیسے آپ اپنی بزنس کو اپنی پروڈکشن کو اپنی کیپیبلیٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے اور انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو کیپیٹل ایکسپینڈیچر لاسٹ ایئر سے ڈبل ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو کمپنی کی مشین کپیسٹی ہے دو لاک پیسٹ ہزار میٹر ٹن ہو چکی ہے جبکہ لاسٹ ایئر تقریبا دو لاک چھبیس ہزار میٹر ٹن تھی تو یہ ایک بڑی اچھی مطلب تقریبا 95% کپیسٹی کو یوٹیلائز کیا انہوں نے اس سال لاسٹ ایئر کم تھی کپیسٹی یوٹیلائزیشن بھی اس کے علاوہ جو بڑی مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی اپنی جو ویسٹ ہے راو میٹریل سے یا جو بھی یہ بناتے ہیں اس میں سے جو بھی ویسٹ ہوتی ہے اس کو یہ سپلائی کر رہے ہیں بہت سارے دوسری انڈسٹری کو جیسے کہ سیمٹ کو یہ کر رہے ہے جو کول ایش ہوتی ہے وہ یہ سپلائی کر رہے ہے جو یہاں بھی ان کی انیوز رہ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ان کی پیکنگ میٹریل کی کچھ ویسٹ آتی ہے اس کو یہ خود بھی یوز کر رہے ہے اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تین شریعہ سات پرسنٹ کمی ہوئی ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے اس میں بڑا مارجن اس کا بھی ہے پلس انہوں نے پرائیس بھی بڑھائی پچھلے دنوں کیونکہ انٹرنیشنل مارگیٹ میں رو بہت ایکسپینسی ہوا ہے تو انہوں نے بھی اپنی پرائیس بڑھا کے اس کو کور کیا ہے تاکہ اس کا امپیکٹ ان کی پروفیٹ پہ نہ آئے اوور یہ کمپری بڑی اچھی ہے گرو کر رہی ہے اور کمپری اپنی پروڈیکشن فیسیلٹیز کپیسٹیز اور اس کی جو ایفیشنسیز ہیں ان سب پہ کام کر رہی ہے تو اس اتبار سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ یئر اس کی ریوی جو ہے کم از کم دس سے بیس پرسنٹ مزید بڑھے گا اور اوویسلی پروفیٹیبیلیٹی بھی بڑھے گی تو اس حساب سے اگر ہیلی پہ رلائے کریں ان کی انفرمیشن پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ سے بھی ٹھیک ہے بائنگ سیلنگ اپنے حساب سے کریے یہ کوئی بائنگ سیلنگ کال نہیں ہے بس میں نے اپنا اوپیری اور انیلیسز شیئر کیا اللہ حافظ